اچھا لوگ سب جب کافلے آتے تھے وہاں سے مہاجرین جب آتے تھے تو ان کو کیسے جگہ دی جاتی تھی اپنے گھروں میں اس ٹائم پر تو جو جذبہ تھا وہ بہت زیادہ ہوگا میں مطبع شہد الفاظ میں نہ آپ سے پوچھ سکوں گی نہ الفاظ انصاف کر سکیں گے میں آپ سے جانا چاہتی ہوں کہ ان لوگوں کو کیسے یہاں کے لوگ جو آلریڈی آ چکے تھے کیسے ان کو ویلکم کیا جاتا تھا اپنے گھروں میں جگہ دی جاتی تھی کبھی آپ اس زمانے کی تصویریں دیکھیں بلیک اینڈ وائٹ میں ملتی ہیں تصویریں رنگین تصویریں کاؤن کو لے سکتا تھا غریبوں کا کافلہ تھا اور غریب ہی اس کے مصورت ہیں اور وہ انتی توفیق بھی نہیں رکھتے کہ کلر ٹی وی بغیرہ کے لیے وہ کلر پکچرز لے سکتے وہ آپ کبھی ان پکچرز کو دیکھیں بیل گاڑیوں پر بیٹھے ہوئے چھکڑوں پر بیٹھے ہوئے گدے پر بیٹھا ہوا کوئی گھوڑے پر بیٹھا ہوا کوئی پیدل آتے ہوئے لمبے پیدل مرد بھی عورتیں بھی بچے بھی بیمار بھی بوڑے بھی بعض لوگوں نے اپنے بوڑوں کو کندوں پر بٹھایا ہوا کچھ لوگوں نے اپنے بوڑوں کو لٹھایا ہوا اور اس کے چار بچوں نے ان کو پکڑا ہوا اس چار بھائی کو تو اس طرح کے کافلے آتے تھے تو ایسے کافلوں کو روکنا کونسی بڑی بات ہے یہ تو پیدل سفر والے لوگ تھے اور ان کو کٹ ڈالنا کسی بھی مسلح گروپ کے لیے چاہے وہ چار آدمیوں گروپ کیوں نہ ہو ایسے بڑے کافلے کو کٹ کے برابر کر سکتے تو اس زمانے میں لوگ اٹھائے گئے عورتیں اٹھائے گئیں بچے اٹھائے گئے سنگینوں میں پرو دیئے گئے بچوں کو اچھالتے تھے اس کے پیٹ کے نیچے سنگین کر دیتے تھے تو بہت دہجت عمرت سر کے اندر تو جو عورتوں کے ساتھ کیا گیا اس کے انہوں نے مینار بنائے اس کے انہوں نے جلوس نکالے عورتوں کی بدحالی کے بعد تو شرم آتی ہے اس کا چرچہ کرتے ہوئے زبان پر باتیں لاتے ہوئے خیر یہ سب ہوا لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے اس کے بعد جب پاک بھارت کرکٹ میچ ہوا لاہور میں اور لاہور میں ہندو سکھ آئے میچ کو دیکھنے کے لئے لاہوریوں نے پیسے نہیں لیے ان سعودوں کے جو وہ خریدتے تھے یہ ایک بہت بڑے ظرف کی بات بڑی عالی ظرف ہی ہے یہ ہے عام دکاندار نے جس سے سب دی لی جس سے مٹھائی لی انہوں نے جس سے انہوں نے پھل لیا جس سے انہوں نے کوئی ساووینر لیا یہاں کا اپنے دیس لے جانے کے لیے جس سے کپڑا لیا اس نے وہ پیتے اس نے کہا جی مہاراج رہنے دے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے